نحمدہو و نسلی علیہ رسولِ حلقریم امم آباد اب ہماری اگلی ٹاپک ہے مالِ غنیمت کی تقسیم غزوات میں سب سے زیادہ غنیمت غزوِ خیبر میں ہاتھ ہے مثلاً زمینے، کجورے، کپڑے، کھانے کی اشیاء وغیرہ کتب سیرت کی بیان کردہ تفصیلات سے یہ چیزیں غنیمت کی سامنے آتی ہیں کھانا خیبر کے خیلوں سے کھانے کی اشیاء کی بہت ساری مقدار ہاتھ لگی جس میں چربی، گھی، شہد اور تیل وغیرہ شامل تھا رسول اللہ نے ان اشیاء کے کھانے کو جائز خرار دیا اور ان میں سے خمس نہیں نکالا کپڑے گھرے لو سامن، اونڈ، گائے اور بکریاں رسول اللہ نے ایک خمس اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ مسارک میں خرچ کر کے بخیہ چار حصے تقسیم فرما دیئے قیدی مسلمانوں نے بہت سارے یہودی عورتیں قید کی تھی یہ غنیمت کے حکم میں آتی ہیں رسول اللہ نے قیدی بھی مسلمانوں میں تقسیم کر دیئے زمینے اور خجرے رسول اللہ نے انہیں چھتیس حصوں میں تقسیم فرمایا پھر ہر حصے میں مزید سو حصوں میں تقسیم کیا یعنی چھتیس سو حصے بنے رسول اللہ اور مسلمانوں کو کل کا آدھا حصہ ملا یعنی اٹھارہ سو حصے ملے کل کا دوسرا آدھا حصہ یعنی اٹھارہ سو حصے مسائل اور مسلمانوں کی عام ضروریات کے لئے رکھے گئے مسلمانوں کو خیبار میں تورات کے کچھ صحائف بھی ملے یہود نے ان کا مطالبہ کیا رسول اللہ نے واپس کرنے کا حکم دیا اور ویسا نہیں کیا جیسا رومیوں نے یروشلم فتح کرتے وقت کیا تھا کہ تمام مقدس کتابیں جلہ ڈالی تھی رسول اللہ نے خیبر کے یہود کو اس شرط پر وہی رہنے دیا کہ کاشتکاری میں سرمایہ کاری کریں اور محنت کرے تو انہیں وہاں کا آدھا پھل دیا جائے گا مسلمان جب بھی چاہیں انہیں وہاں سے جلاوطن کر سکتے ہیں بلکہ خود یہود نے آگے بڑھ کر یہ مطالبہ کیا کہ ہم تمہاری نزبت زمین کی زیادہ شناخت رکھتے ہیں رسول اللہ اگرچہ انہیں جلاوطن کرنے کا ارادہ فرما چکے تھے پھر اس شرط پر انہیں خیبر میں رہنے دیا گیا یہ شرط بھی تیہ ہو گئی تھی کہ مسلمانوں نے جب چاہے جلاوطن کر سکتے ہیں یہود کا اس زمین کو کاشت کرنا مسلمانوں کے لئے بہتر تھا دوسری بات یہ بھی تھی کہ یہود زمیندار تھے دوسروں کی نزبت اچھی کاشتکاری جانتے تھے لہذا انہوں کا یہاں رہنا نتیجہ خد ثابت ہو سکتے تھا خاص طور پر جبکہ وہ اس پر مزدوری کے وجہ زمین کے پیداور کا حصہ لیں گے رسول اللہ نے یہ شرط لگا کر مسلمان جب چاہے انہیں جلاوطن کریں گے ان کو پس ترکھنے اور ان کی طاقت توڑنے کا کام کیا تھا یہود کو معلوم ہو گیا تھا کہ ان کی طرف سے جب بھی مسلمانوں کے مفاد کو ٹھیز پہنچے گی وہ انہیں جلاوطن کر دیں گے اور وہ یہاں سے دوبارہ کبھی نہیں آسکیں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عمل ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پر زیادتی کر کے ان کے بازو کونیوں سے کھیج دیئے اس سے پہلے انہوں نے رسول اللہ کے زمانے میں عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ پر زیادتی کر کے انہیں شہید کر دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب ان کے دھوکے اور خیانت کا ثبوت مل گیا تو آپ نے انہیں جلاوطن کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفیہ بنت ہوئی بن اختب رضی اللہ عنہ سے نکاہ مسلمانوں نے جب ابوالحکیق کا خلہ خموص فتح کر لیا تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ بھی خیدیوں میں شامل تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ قلبی کو عطا کر دیا ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا اپنے دہیہ کو ہوئی کی بیٹی دے دی اور جو اپنی خام بنو خریز اور بنو ندیر کی سردار ہے وہ تو سوائے آپ کے کسی کے لائق نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو اچھا جانا اور دہیہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم خیدیوں میں سے کوئی اور لونڈی لے لو پھر آپ نے صفیہ کو آزاد کر دیا اور ان کی آزادی کو حق مہرت خرار دے کر ان سے نکاہ کر لیا اس سے پہلے صفیہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکی تھی رسول اللہ ابھی خیبر سے نکلے نہ تھے کہ صفیہ پاک ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سواری پر اپنے پیچھے سوار کر لیا خیبر سے چھ مل کے فاصلے پر آپ پڑاؤ ڈالنا چاہتے تھے تاکہ ان کے ساتھ رات گزاریں مگر انہوں نے انکار کر دیا رسول اللہ کو یہ بات دلی طور پر محسوس ہوئی جب صحبہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر خیام کیے حضرت امی سلیم رضی اللہ عنہ نے صفیہ رضی اللہ عنہ کو آراستہ کیا خوشبو لگئے اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہ کی حیثیت سے ان کے ساتھ صبح کی رسول اللہ نے صفیہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تجھے اس سے پہلے کس بات نے فروکش نہ ہونے پر اکسایا صفیہ رضی اللہ عنہ نے ارس کیا وہاں بھی یہود خریب تھے مجھے آپ کے مطالق خافصہ ہوا کہ وہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے اس بات سے آپ کے دل میں ان کی عزت بڑھ گئی رسول اللہ صحبہ میں تین دن مقیم رہے ولیمہ کیا اور مسلمانوں کو دعوت دی اس میں گوشت نہ تھا صرف کجور پنیر اور گھی تھا مسلمانوں کو پتا نہ تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ امہ حات المومنین میں سے ہے یا آپ کی کنیز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا آغاز کیا تو آپ نے پیچھے ان کی جگہ بنائی اور پردہ لگایا تو مسلمانوں کو یقین آگیا کہ وہ امہ حات المومنین میں سے ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے ایک رات خواب دیکھا تھا امام بیہا کی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے باسنت صحیح طویل روایت میں ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے صفیہ کی آنکھ پر نیل پڑا دیکھا تو دریافت کیا صفیہ یہ نیل کا نشان کیسا ہے تو وہ کہنے لگی میرا سر ابن حقیق کی گود میں تھا میں سوئی ہوئی تھی اور خواب دیکھا کہ چاند میری گود میں اترا ہے میں نے خواب اسے بتایا تو اس نے میری چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا تو انہیں یسرب کے بادشاہ کی عرض کی یعنی شادی کرنا چاہتی ہیں یوں اللہ نے صفیہ رضی اللہ عنہ کا خواب سچ کر دکھایا اور انہیں رسول اللہ کے نکاح میں آنے کا شرف بخشا دوزخ سے چھٹکارہ دلا دیا اور مومنوں کی ماں بنا دیا جنت میں خاتم نبی مرسلین کی زوجہ محترمہ کا شرف بخشا رسول اللہ نے ان کی عزت افضائی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اونٹ کے پاس جاتے اپنا گھٹنا رکھ دیتے تاکہ صفیہ اپنا خدم اس مبارک زانو پر رکھ کر سوار ہو وہ خود رسول اللہ کا اتنا عدب کرتی تھی کہ اپنا پاؤں کبھی بھی اس مبارک گھٹنے پر نہ رکھتی بلکہ اپنا گھٹنا اس پر رکھ کر سوار ہو جاتی صحیح بخاری حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ خود اخلاق رسول بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ سے بہتر اخلاق والا نہیں دیکھا میں خیبر میں رات کو آپ کی اونٹنی پر سوار تھی مجھے اونگ آتی تو میرا سر کجاوے سے لگ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہاتھ سے جگاتے ہوئے فرماتے ارے ذرا سنبھل کر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اور حفظہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات پہنچی کہ ہم رسول اللہ کے ہاں صفیہ سے زیادہ خدر اور منزلت والی ہیں کیونکہ ہم ازواج رسول بھی ہے اور امزاد بھی امزاد یعنی کزنز رسول اللہ جب صفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے یہ بات آپ سے کہی رسول اللہ نے فرمایا تم نے اس طرح کیوں نہ کہا کہ تم مجھ سے کیسے بہتر ہو سکتی ہو جبکہ میرے خاون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ حارون علیہ السلام اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام جامع ترمزی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئی اس کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تمام لوگوں سے زیادہ محبوب بن گئے بلکہ آپ ان کے ہاں ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ٹھہرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مر پڑتے تو وہ عرضو کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحت اور عفیت سے رہیں اس کے بدلے میں مرض مجھے لاحق ہو جائے ابن ساتھ نے حسن سنت سے حضرت زیادہ بن اسلام رضی اللہ عنہ کے حوالے سے دریافت سے روایت بیان کی ہے کہ مرض الموت کے وقت تمام ازواج متحرات جمع تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی اللہ کے نبی اللہ کی خصم میں یہ پسند کرتی ہوں کہ جو مرض آپ کو لاحق ہے مجھے لاحق ہو جائے دوسرے ازواج متحرات نے ان کو ایسی بات سے باز رہنے کا آنکھوں سے اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ازواج کو دیکھ لیا تو فرمایا تم سب کلی کرو انہوں نے عرض کیا کہ اس بنا پر فرمایا اس بنا پر کہ تم نے ایسے کنکھیوں سے اشارہ کیا ہے حالانکہ اللہ کی خصم وہ سچی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ کے نکاح کا ایک پہلو یہ بھی رہا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ آپ کی حفاظت کرتے رہے ابن عساق سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے خیبر ہی میں یا خیبر کے راستے میں کسی جگہ صفیہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی ابو عیوب خالد بن زید رضی اللہ عنہ تلوار لے کر رات بھر رسول اللہ کے خیمے کا پہرہ دیتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی تو پوچھا ابو عیوب کیا بات ہے انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے آپ کے مطالق اس عورت کا اندیشہ تھا یہ وہ عورت ہے جس کے باپ شہر اور قوم کو آپ نے ختم کر دیا ہے اور یہ ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے اس لئے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق اس سے خطرہ تھا رسول اللہ ان کے اس عمل پر بہت خوش ہوئے ان کا یہ عمل محبت اور ایمان کا تخاظہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی اے اللہ تو ابو عیوب کی حفاظت فرما جیسا کہ اس نے رات بھر میری حفاظت کی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کرنے میں بڑی حفمت تھی اس نکاح سے رسول اللہ کا ارادہ شہوت پوری کرنا نہ تھا جیسا کہ کچھ لوگ بہتان تراشی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف یہ تھا کہ اسے عزت ملے اور اسے ایسے عام آدمی کے حوالے نہ کیا جائے جو اس کے حضب و نصب سے ملنا کھاتا ہو اس کا باپ بھائی اور خام کے بہت سے لوگ ختل ہو چکے تھے یہ اسے کچھ حاصلات ہی ہوا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بڑی ذریف بردبار اور سچی خاتون تھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی لونڈی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور شکایت کی کہ صفیہ رضی اللہ عنہ ہفتے کے روزے سے محبت رکھتی ہے اور یہود سے صلاح رہنی کرتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی طرف دریاد کرنے کے لئے خاصت بھیجا انہوں نے جواب دیا جب سے ہفتے کے دن کے بدلے میں اللہ نے مجھے جمعہ عطا کیا ہے میں نے کبھی ہفتے کے دن کو پسند نہیں کیا رہے یہود تو ان سے میری رشتداری ہے میں ان سے صلاح رحمی کرتی ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی وضاحت قبول کی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے کنیز سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کہا جواب دیا شیطان نے اکسایا تھا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے جواب ان کہا جواب تم آزاد ہو ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ رمضان پچاس ہجری میں حضرت ماویہ رضی اللہ عنہ کے اہد میں فوت ہوئی باز نے ففٹی ٹو ہجری کا تذکرہ کیا ہے زہر آلود بکری یہود کی ناپاک کوشش حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو رسول اللہ کو ایک زہر آلود بکری حدیہ دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں جتنے یہود ہیں انہیں اکٹھا کرو وہ اکٹھے کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے کسی چیز کے متعلق دریافت کروں گا کیا تم مجھے سچ سچ بتاؤ گے انہوں نے کہا ہاں ابو خاسم ابو خاسم رسول اللہ کی کونیت ہے رسول اللہ نے دریافت فرمایا تمہارا جدعالہ کون ہے انہوں نے کہا فلا شخص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے غلط بتایا ہے بلکہ تمہارا باپ فلا ہے انہوں نے کہا آپ نے درست کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اگر میں تم سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کروں تو کیا میرے سامنے سچ کہو گے انہوں نے کہا ہے ہاں ابو فاسم اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو آپ پہلے سوال کی طرح معلوم ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ ہی کون ہے وہ بلے ہم دوزخ میں تھوڑی مدد کے لئے رہیں گے اس کے بعد تم ہماری جگہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم سے کوئی بات پوچھ تو کیا تم میرے سامنے سچ کہو گے انہوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا ہے انہوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں اس بات پر کس نے آمد کیا انہوں نے کہا اس بات نے کہ اگر آپ جھوٹے ہے تو ہمیں آپ سے راحت مل جائے گیا اور اگر نبی ہے تو یہ آپ کو کوئی نقصار نہیں پہنچ آئے گا یہ زہریلی بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بن مشکم کی بھیوی زینب بن تحارس نے بطور حدیہ دی تھی زینب پہلے دریافت کر چکی تھی کہ بکری کا کون سا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند ہے اسے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی زیادہ پسند ہے دستی یعنی عام تو اس نے دستی میں نزبتا زیادہ زہر ملا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دستی اٹھا کر تناول فرمائی پہلائی لقمہ چبایا مگر نگلانا آپ کے ساتھ بشر بن برا رضی عنہ بھی کھانے میں مشاریق تھے انہوں نے لقمہ اٹھا کر کھا لیا اور نگل گیا اور اسے وفات پا گیا اور وابن زبیر کی مغازی میں ہے کہ رسول اللہ نے دستی لیا اور اس میں کچھ کھایا جبکہ بشر رضی عنہ نے دوسری ہڈی لیا اور اس میں کھایا جب رسول اللہ نے اگل دیا تو بشر رضی عنہ نے بھی جو کچھ موں میں تھا اگل دیا ابن خیم رحمت اللہ کہتے ہیں کہ اس عورت کو رسول اللہ کے پاس لایا گیا تو وہ بولی میں آپ کو ختل کر دینا چاہتی تھی آپ نے فرمایا اللہ تجھے مجھ پر طاقت دینے والا نہیں صحابہ نے عرزقیہ سے ختل نہ کر دے فرمایا نہیں آپ نے اسے کچھ نہ کہا اور نہ سزا دی آپ نے گردن کے پاس کمر پر سینگی لگوا یعنی کپنگ کی اور دوسرے متاثر ان کو بھی سینگی کا حکم دیا مگر کچھ صحابہ اس بنا پر وفات بھی پا گئے اس عورت کے ختل کے مطالق اختلاف ہے مگر صحیح یہ ہے کہ جب حضرت بشر بن برار وفات پا گئے اور رسول اللہ بھی رفیق اللہ کے پاس چلے جانے تک اس زہر کی تکلیف محسوس کرتے رہے امام بخاری رحمت اللہ اپنی صحیح میں روایت لائے ہے کہ آف صلی اللہ مرز موت میں فرما رہے تھے آئیشہ میں نے جو کھانا خیبر میں کھایا تھا اس کی تکلیف برابر پاتا رہا ہوں اس وقت بھی زہر کی وجہ سے رگ جانا محسوس کر رہا ہوں غزو سے متعلق بعض فقی احکام گھرے لوگ گھدھوں کا حرام ہونا حضرت عبداللہ بن عمر رضی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے خیبر کے دن گھرے لوگ گھدھوں کے گوشت سے منع فرما دیا حاملہ کنیزوں سے مجامت کی حرمت یعنی انٹرکوس نہیں کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ دوسرے کی کھیتی کو پانی نہ پلائیں غیر حاملہ کنیزوں سے مجامات کی حرمات یعنی رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے درست نہیں کہ کسی کنیز سے حیث پاک ہونے سے پہلے جمع کرے یعنی جو نون پریگنن سلیو جو ملے اس کے ایک حیز آنے تک ضروری نہیں خواہ وہ کافر سے شاری شدہ ہو خواہ وہ مر چکا ہو یا بخید حیات ہو کیونکہ عدد فوت ہونے والے خواہن سے وفاداری اور غم کے اظہار کے لئے ہوتی ہے جبکہ کافر پر اظہار غم نہیں ہوتا ربال فدل کی حرمت حضرت ابو صعید خدری اور رب حریر رضی روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو خیبر کا عامل بنایا وہ آپ کے پاس جنہیں امدہ خسم کی خجور لے کر آیا تو رسول اللہ نے دریافت فرمایا کہ خیبر کی ساری خجور ایسی ہوتی ہے وہ بلا اعلیٰ کے رسول ایسی نہیں ہوتی ہم اس خجور کرو جمع شدہ خجور کو دراہم کے وز بیچو پھر دراہم سے یہ امدہ خجور خرید لیا کرو لہذا ایک ہی جنس کے تبادلے میں کمی بیشی سود ہے اور یہی ربال فضل ہے یعنی جب ایک سا کے بدلے میں ایک سے زیادہ سا لے لے تو یہ زیادتی سود اپنے پاس موجود خجور فروخت کر دو پھر اس رقم کے عوض جس قدر چاہے امدہ یا دوسری خسم کی خجور خرید لو کیون کے ضرورت اور مجبوری کبھی بھی کسی کو سود کے خبول کرنے پر آمدہ کر سکتی ہے سونے کے ڈھلے کی بھئی یعنی خرید فروخت خالص سونے سے اور چاندی کے ڈھلے کی خالص چاندی سے بھئی سونے کی ڈھلی کی بھئی بغیر ڈھلی یا خالص چاندی سے کر لو اور چاندی کی ڈھلی کی بھئی خالص سونے یا ڈھلی سے کر لو حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ سونا سونے کے بدلے برابر خریدا جائے اور چاندی چاندی کے بدلے برابر خریدی جائے کمی ازادتی نہ ہو مگر جب سونا چاندی کے بدلے میں ہوں تو برابری ضروری نہیں ہے مساقات اور مزارت کا جواز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے خیبر کے یہودیوں کو اسی طرف اسی شرط پر دی کہ وہ اس میں ذراعت یعنی کھیتی باڑی اور محنت اور مشکت کرے اور آدھی پیداور ہو لے بعض محققین نے یہاں سوال اٹھایا ہے کہ ان بیو کے احکام یعنی قرید و فروض کے احکام خیبر کے موقع پر کیوں آئے اس میں کیا راز ہے اس کا جواب شیخ ابو زہرہ نے یوں دیا ہے کہ خیبر کی فتح مالی لین دن کے اعتبار سے ایک نئی فتح تھی لہذا اس وقت ہی مزرات مساخات کا حکم سامنے آیا جب کہ عام طور پر یہ یسری میں نہ ہوتا تھا متا کی حرمت حضرت علی رضی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ نے خیبر کے روز عورتوں سے متا کرنا منع فرما دیا اور گھرین و گدھوں کا خوشت غزو خیبر میں خواتین کی شرکت حضرت امیہ بن طبی اسلت بنو غفار کے خاتون سے بیان کرتی ہے کہ میں بنو غفار کی چند عورتوں کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہم نے عرض کی اللہ کے رسول ہم سب نے ارادہ کیا ہے کہ اس سفر میں آپ کے ساتھ رہیں گی تاکہ زخمیوں کا علاج مرحم پٹی کر سکے اور اپنی طاقت کے مطابق ان کی مدد بھی کرے آپ نے فرمایا اللہ سے برکت کی امید رکھتے ہوئے چل پڑو خطے خیبر کا اثر خیبر فدق وادی الخراب تائمہ کی فتح سے جزیر عرب کے مختلف خبائل میں خوف کی لہر دوڑ گئی خورش کو غیظ و غضب اور پریشانی نے آ لیا انہیں اس بات کی ہرگز توقع نہ تھی کیونکہ یعود کے مضبوط ترین ہم نوار مددگار تھے انہیں بھی خیبر میں یعود کے شکست اور مسلمانوں کی فتح نے پریشان اور رسوا کر دیا تھا نتیجہ تن وہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کی طرف مائل ہونے لگے کیونکہ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کی دشمنی سے کچھ حاصل نہ ہوگا اس فتح نے جزیرت العرب کے کناروں تک اسلام کے پھیلنے کی راہ ہموار کر دی مسلمانوں کا اقتصادی اور معاشی استقام بھی دشمن کی نظر میں ان کے پروخار ہونے کا سبب بنا فتح خیبر کے بعد چھوٹے چھوٹے لشکر ارسال کرنے کا کام جاری رہا رسول اللہ نے جلیل خدر صحابہ کریم کن لشکر کا سپہ سالار بنایا بعض محمد میں جنگ کی نووت آئی اور بعض میں نووت